حضرت شیخ با یزید رحمت اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے مریدوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے تھے گلی تنگ تھی تو اس جانب سے نہ کتہ بھی آ گیا ظاہر اگر تلقین آئی غیب سے کوئی دل میں خیال تو آیا ہوگا تو حضرت نے نہ اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹا اور سائیڈ پہ ہو گئے کہ کتہ گزر جائے کہیں میرے کپڑوں سے لگ ہی نہ جائے تو پھر یہ تلقین آئی غیب سے وہ جو کتہ ہے نا وہ بول اٹھا عرض کرتا ہے با یزید کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہوں آپ نے فرمایا تو نجس ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے کپڑے خراب کر دے گا میں تو اس لیے پیچھے ہٹا ہوں تو کتہ آگے سے کہتا ہے حضرت اگر میں گیلا ہوں تو پھر نجس ہوں پھر ناپاک ہوں اگر خوشک ہوں تو پھر تو میں ناپاک ہی نہیں اگر آپ کے کپڑوں سے لگ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا اگر گھیلا ہوں تو